العصر ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم معزز ناظرین گرامی کیا آپ فضائی سپر کو پسند کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ بات شرطیاں ہیں کہ کچھ ائرپورٹس پر تیارے کے اترنے کا منظر دیکھ کر آپ اپنے شوق سے دسپردار ہو سکتے ہیں جی ہاں دنیا کے خطرناک ترین ائرپورٹس جہاں کی فضائی پٹی پر اترنا تو دور اس کا خیال بھی کمزور دل والوں کے پسینے چھڑا دینے کے لیے کافی ہیں اگر یقین نہ آئے تو اس کے لیے یہ چند مثالیں موجود ہیں جہاں لینڈنگ کا خیال مسابروں کو تو چھوڑے پائلٹس تک کے ہوش اڑا دیتا ہے تاہم ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل نہیں آنے والے دوستوں سے گزارش ہیں کہ پہلے العصر ٹی وی کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائے تاکہ علمی عددی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو واقعیت کی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل پر قرار رکھا جا سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی اس اہم موضوع کی جانب نمبر دس پر ہے آئیس رنوے انٹرکٹی کا در حقیقت یہ کوئی ائرپورٹ نہیں ہے بلکہ اس بربانی برعظم میں تیاروں کے اترنے کے لیے موجود تین رنویز میں سے ایک ہیں اور یہاں زیادہ بڑے تیاروں کا اترنا ممکن نہیں خاص طور پر موسم گھرمہ میں جب یہ رنوے پھگلنے لگتا ہے تاہم سردیوں میں یہ کنکریٹ کی طرح سخت ہوتا ہے مگر تیاروں کے پسلنے کا خطرہ پھر بھی موجود ہوتا ہے جس کا اختتام کسی برفانی کھائی میں بھی ہو سکتا ہے نمبر نو پر ہے پرنسز جولیانا انٹرنیشنل ائرپورٹ سینٹ مارٹن کوریبین کے خطے پر واقعہ اس جزیرے کا بین الاقوامی ائرپورٹ مسافروں کے مقابلے میں وہاں کے ساحل پر موجود افراد کے لیے زیادہ خوپناک ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ اس کے مختصر رنوے کا اختتام ساحل پر ہونا ہے اگر کوئی تیارہ بہت نیچے پرواز کرے تو ساحل پر موجود افراد تو پانی ہواو اور تیز آواز سے گھبرا کر اپنا دل تھام لیتے ہیں نمبر آٹھ پر ہے بھوٹان کا ائرپورٹ بھوٹان کا واحد بین الاقوامی ائرپورٹ ستے سمندر سے سات ہزار تین سو تین تیس فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے اور یہ اردگرد سے کوئے ہمالیا کی چھوٹیوں سے گھیرا ہوا ہے جن کی عوصت بلندی ہی سولہ ہزار فٹ ہیں اس ائرپورٹ پر لینڈنگ اتنی خطرناک ہے کہ چند انتہائی ماہر پائلٹس کو ہی یہاں اترنے کا احل سمجھا جاتا ہے کیونکہ کسی غلطی کا نتیجہ سیدھا پہاڑوں سے جا ٹھکرانا ہے نمبر سات پر ہے برہ ائرپورٹ اسکاٹ لینڈ یہ کسی کھائی کے کنارے تو واقعہ نہیں تاہم اگر آپ یہاں جانے کے خواہش مند ہیں تو وہاں ہوا کے رخ کی نشاندہی کے لیے موجود ونڈ سیوک پر ضرور نظر رکھے کیونکہ یہاں کا رنوے اکثر سمندر میں ڈوبا رہتا ہے اور اکثر یہاں پروازوں کو اترنے کے لیے کئی کئی روز کا انتظار کرنا پھڑ جاتا ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کا واحد بیچ ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے نمبر چھے پر ہے جواناکو ائرپورٹ کریبین کریبین کے جزیرے سباہ میں واقعہ اس ائرپورٹ کا رنوے دنیا میں سب سے چھوٹا ہے یعنی چار سو میٹر سے بھی کم ہے اور اس کے اندر تیارے کے نرکنے کا مطلب سیدھا سمندر میں غوتا ہے یہاں صرف چھوٹے تیارے ہی قریبی جزیروں سے اترتے ہیں مگر انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ رنوے ایک پہاڑی کے کونے میں واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہاں اکثر اپراد تیارے کی بجائے کسی کشتی کے ذریعے آنا پسند کرتے ہیں نمبر پانچ پر ہے نرسا روک گرین لینڈ یہ ایک تنگ کھاڑی میں گرا ہوا گرین لینڈ کا نرسا روک ائرپورٹ میں سمندری ہچکولے اور تند اور تیز ہواے عام ہیں جبکہ یہاں لینڈنگ اور ٹیک آف اتنا حوصلہ شکن کام ہیں کہ ایسا صرف دن کے اوقات میں ہی کرنے کی اجازت ہوتی ہیں پائلٹس کو بھی یہاں اترنے سے قبل ایک نبے ڈگری کا موڑ کاٹ کر رنوے پر آنا ہوتا ہے اور اگر تیز ہوا چل رہی ہوں تو یہ کام بہت زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے جبکہ برفانی تودے گھرنے کا خطرہ الگ ہوتا ہے نمبر چار پر ہے جبرلٹر انٹرنیشنل ائرپورٹ بندرگاہ پر اختتام اور ایک پرحجوم شہر وہ بڑی پہاڑی کے درمیان گرے جبرلٹر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا رنوے بھی اس شہر کے ایک مسروب ترین روڈ ویسٹن چرچل ایوینیو پر واقع ہے اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی گھاڑی اشارے پر نروکے تو کیسا خوفناک حادثہ واقع پیش آ سکتا ہے نمبر تین پر ہے تنزنگ ہیلری ائرپورٹ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے پہلے کوہ پیما کے نام پر رکھی جانے والی فضائی اٹے کو دنیا کا خطرناک ترین ائرپورٹ بھی سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ بھی بہت سادہ ہے اور وہ یہ کہ سطح سمندر سے دو ہزار آٹھ سو میٹر بلندی پر واقع ہے اس ائرپورٹ کی لینڈنگ پٹی بس پانچ سو میٹر ہی لمبی ہیں اور اس کا اختتام ایک گہری کائی پر ہوتا ہے اب اگر وہاں تیارہ اترنے کے دوران کوئی پائلٹ حاضر دماغی کا مظاہرہ نہ کرے تو مسافر سیدھے دو ہزار پٹ گہری وادی میں جھا گریں گے اور یہ خیال ہی یہاں آنے والے مسافروں اور پائلٹس کے ہوش اڑا دیتے ہیں نمبر دو پر ہیں کارچول ائرپورٹ فرانس برف میں چھپے اس ائرپورٹ میں کسی تیارے کو اتارنا بھول بھلیوں سے کم نہیں کیونکہ یہاں کا رنوے سیدھا ہونے کے بجائے نشیب میں جا رہا ہے اور اسی طرح یہ پائلٹس کے اعصاب کے ساتھ کھیلتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈلوان پر واقع اس رنوے کا اختتام ایک موڑ پر ہوتا ہے جہاں تیارے کو نہ مڑنے کا نتیجہ کسی کھائی میں جانے کی صورت میں نکل سکتا ہے یہاں پائلٹس کو لینڈ کرنے سے پہلے ایک خصوصی سارٹیپیکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے جب ہی اسے یہاں تیارہ اتارنے کی اجازت مل جاتی ہے نمبر ایک پر ہیں کیوٹو ائرپورٹ ایکواڈور دنیا کے متحرک ترین آتش پشانی سلسلوں میں سے ایک ساتھ پرواز کرتے ہوئے سطح سمندر سے نو ہزار تین سو پچاس فٹ بولن ائرپورٹ پر اترنا بچوں کا کھیل نہیں یہ دنیا کے سب سے مشکل چیلنگ سمجھے جانے والے رنویز میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے آس پاس گھن جانا بادی اور انتہائی تنگ اینگل سے لینڈنگ کرنا اس کام کو مشکل تر بنا رہتا ہے یہی وجہ ہے اب تک درجن بھر حادثیں بھی پیش آ چکے ہیں اور آخری نمبر پر گلگت ائرپورٹ پاکستان دنیا میں نظیر جنت سمجھے جانے والے گلگت پلدستان کے خطے میں واقعہ گلگت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترنا بھی کوئی آسان کام نہیں بلند و پالا پہاڑ کے دامن میں واقعہ مختصر رنوے جو ایک ڈیلان پر واقعہ ہے جس کی وجہ سے بوئنگ 737 اور چھوٹے سائز کے جیٹ تیاروں کے لیے بھی یہاں اترنا ممکن نہیں اس وقت پی آئی اے کی جانب سے ایٹی آرپورٹ ٹو تیارہ کو یہاں اترنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو پیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اللہ حافظ